اسلام علیکم جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنکرونیس کاؤنٹرز کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم اے سنکرونیس پڑھ کے آ رہے تھے اور سنکرونیس اور اے سنکرونیس کا کمپیریزن بھی کریں گے ایک چارٹ بنائیں گے ہم وہاں پہ تو ہمیں دونوں کا بنیادی آئیڈیا ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں سنکرونیس کاؤنٹرز کا تو ٹرم جو سنکرونیس ہے یہ بنیادی طور پہ ایسے ایونٹز کے لیے ہوتی جاتی ہے جو فکس ٹائم ریلیشنشپ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی وہ ایونٹز جو ایک ہی وقت میں تیہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ سنکرونیس کا بولا جاتا ہے اب جو سنکرونیس کاؤنٹر ہے یہ وہ ہے جس میں تمام فلی فلافز کے جو کاؤنٹر میں ہوں گے ان کو ایک ساتھ کلاک پلس دی جائے گی ٹھیک ہے یعنی ساتھ لفظوں میں کہلیں کامن کلاک پلس ہوگی اب آپ کے پاس اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں تو آپ کہیں گے سنکرونیس کاؤنٹر کو کلاک آپ نے ایسے کرنا ہے کہ تمام فلی فلاپ ایک ساتھ ٹریگر ہوں یعنی ان کی سٹیٹ ایک ساتھ چینج ہو اور جو آوٹپوٹ ہے وہ سائملٹینیسلی چینج ہوگی اب آپ کے پاس جو آپ آپ اپریشن پرفارم کریں گے جب آپ کلاک لگائیں گے یعنی کلاک کنیکٹ کریں گے تمام فلی فلاپ کے ساتھ تو تمام فلی فلاپ ایک ہی پلس ایک ہی وقت میں ریسیو کریں گے اب یہ کیوں کیا گیا اب ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا رپل کاؤنٹر یا جو اے سنکرونیس کاؤنٹر میں پراپوگیشن ڈیلے آ رہا تھا تو اب ہوا کیا اس سے کہ جو تمام آوٹپوٹ فلی فلاپ کی رپل کاؤنٹر میں وہ ایک ساتھ چینج نہیں ہوتی تھی انپوٹ پلس کے ساتھ تو اس ڈراب ایک پہ غالب آنے کے لیے ہم نے سنکرونیس یا پیرلل کاؤنٹر اس کے رپل کہتے تھے تو اسے کیا کہتے ہیں پیرلل کاؤنٹر کہتے ہیں تو سنکرونیس کاؤنٹر میں تمام فلی فلاپ کو ایک ساتھ سائیملٹینیس لی ہم ٹرگر کریں گے یعنی کلاک پلس دیں گے اور انپوٹ پلس اپلائی کریں گے فلی فلاپ پہ اور آپ کے پاس اس میتھڈ سے ہم تمام فلی فلاپ کو ٹاغل کر لیں گے جو کچھ آپ کے پاس انافیکٹیڈ رہیں گے کچھ ٹاغل ہو جائیں گے اس طریقے کا ہم عام طور پہ جے کے فلی فلاپ کو لے کے ہی چلیں گے اچھا سنکرونیس کاؤنٹرز کو آپ کسی بھی سیکونس کے لیے ڈیزائن کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ بائنری ہی سیکونس ہو یہ اس میں ایک مورٹیٹ پوائنٹ تھی اب اگر ہم کمپیریزن کریں تو سنکرونیس اور اے سنکرونیس کا اے سنکرونیس کے اندر صرف پہلے والے فلی فلاپ کو کلاک پلس دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی پھر آوٹپوٹ آگے سے آگے وہ کلاک کا کام کر رہی ہوتی ہے جبکہ جو آپ کا سنکرونیس ہے اس میں آپ نے ایسے کلاک پلس دینی کہ تمام فلی فلاپ کو ایک ساتھ تمام کلاک پلس ملے گی پھر جو کلاک انپوٹ ہے فلی فلاپ کی یعنی سیم کلاک سگنل سے نہیں آتی اس میں سیم سگنل سے آ رہی ہوتی ہے ایک ہی کلاک لگا ہوگا وہ ہی سب کو دے رہا ہوگا پھر آپ کے پاس یہ سلو ہے کیونکہ ایک سے آگے ایک سے آگے ایک چلنا ہوتا ہے اس میں یہ ہائر کلاک فریکوینسی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے کیونکہ سب کو ایک ساتھ ہی مل جانی ہے پھر جو لوجک سرکٹ ہے وہ اس میں سمپل ہوتا ہے جبکہ اس میں کمپلیکس ہوگا کیونکہ آپ اپنے لحاظ سے اسے سیکنس کو رینج کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس جو سب سیکوینٹ اپریشن ہے جو پروپوگیشن ڈیلے کا وہ ایک فلی فلاپ سے دوسرے فلی فلاپ میں ہوتا ہے یعنی ایک سے ڈیلے آیا دوسرے سے آیا تیسرے سے آیا اب یہاں پہ کوئی انہیرنٹ ڈیلے نہیں ہے اس پورے کاؤنٹر کے اندر یعنی فلی فلاپ کی وجہ سے کوئی آپ کو ڈیلے نہیں ملنے والا تو ٹوٹر پروپوگیشن ڈیلے کیسے نکالیں گے جتنے بھی وہاں پہ پروپوگیشن ڈیلے آئیں گے ہر ڈیفرنٹ فلی فلاپ سے ان کو سم کر لیں گے جبکہ اس کیس میں نمبروں فلی فلاپ کی کوئی عائمیت ہی نہیں ہے پروپوگیشن ڈیلے فلی فلاپ کی تعداد پر ڈپینڈ ہی نہیں کر رہا تو یہ ہمارے پاس بیسی کمپیریزن تھا اے سنکرونیس کاؤنٹر اور سنکرونیس کاؤنٹر تو ایک طرح سے انٹرو تھا اب آنے والے دنوں میں کل ہم دیکھیں گے ٹو بیٹ ٹری بیٹ ٹو بیٹ سنکرونیس کاؤنٹر پھر ڈیکیٹ سنکرونیس کاؤنٹر دیکھیں گے بلکل اسی طرح جیسے اے سنکرونیس میں دیکھا تھا تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کے اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نیچرکوینٹس پہ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ